سیشن کورٹ میں وکلا کا سب انسپیکٹر پر تشدد کا معاملہ چیف جسٹس کا وکلا کے خلاف دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے سے انکار استیفہ دے دوں گا مگر نائنصافی نہیں کروں گا چیف جسٹس کے وکلا کی گرفتاریوں سے متعلق کیس میں ریمارکس نامزد وکلا کی گرفتاریوں سے متعلق حکم امتنائی جاری کرنے کے استعداد بھی مسترد ادارے کا واپ ہوں گالیاں بھی کھانی پڑی تو کھاؤں گا چیف جسٹس ساکر مصار چیف جسٹس عدالت سے بہار آکھائے بولے جیسے دھر نہ دینا ہے دے دے کمرہ عدالت میں وکلا کے شیم شیم کے نعرے نعرے لگانے والے میری عدالت میں نہ آئیں چیف جسٹس آپ کے خلاف نعرے لگانے کا سوٹ نہیں سکتے صدر لاہور بات کی وظاہر پروفیسرز کو ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیشی کا مام ڈال دوگوں کی پگڑیاں اچھالنے اور تصیق کے علاوہ نیپ کی کیا کارکردگی ہے اس بات کی بے حرمتی بردارت نہیں کروں گا چیف جسٹس برہم چیف جسٹس کا اسادزہ سمیت پوری قوم سے تحریری معافی مانگنے کا حکم دی جی نیپ کا غلطی کا اطراف عدالت نے تحریری معافی نامہ منظور کر لیا سب کا احترام لاسل نیپ کہتا نہیں بلکہ کرتا بھی ہے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں چائے کہوا اور بیسکٹ پیش کرتے ہیں خاتون وفیل کے شکایت پر دی جی نیپ سلیم شہزاک کا عدالت میں دو ٹوپ بیان بولے سرف ہاتھ پہرانا باقی رہ گیا نیپ میں کوئی تھانے والا مہار نہیں بلا جواس تنقید رواس کر گیا ہے شہر گل میں الیکشن کا بگل ایک بار پھر بچ گیا لاہور میں قومی اور صوبائی اسمبلیو کی دو دو نشستوں کے لیے ووٹنگ کل ہوگی 14,75,832 ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے اینے 131 میں پی ٹی آئی کے ہمائیوں اکتر اور نون لیگ کے خاجہ سعید رفیق میں مقابلہ حلقے میں ایک بار پھر کانچے دار مقابلے کی توقع اینے 124 میں نون لیگ کے شاہد خاکا نباسی اور پی ٹی آئی کے غلام ہوئی دن دیوان آمن سم پی پی ایک سو چون سٹھ میں پاکستان تحریک انصاف کے یوسف علی کا مقابلہ نون لیگ کے سوہیل شاکر بڑھ سے پی پی ایک سو پین سٹھ میں تحریک انصاف کے میاں منشا سندھو اور نون لیگ کے سیف الملوک کو کر مدے مقابل سیف الملوک جنرل ایکشن میں قوم اسمبلی کی نشست ہار کرتے ہیں پاک فوج کی نگرانی میں پریزائیڈنگ افسران کو سامان پہنچا دیا گیا زمن انتخاب کا دنگل سیکیورٹی پلان تیار گیارہ ہزار اہل کا ڈیوٹی دیں گے آٹھ سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز میں سے ایک سو تیرانویں پولنگ سٹیشنز حساس کرا پولنگ کامل پاک فوج کی نگرانی میں ہوگا زمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور ویزلٹ چھوڑی ہونے کا خرچہ مسلم لیگ نون نے حتمت اعملی بنا لی لیگی کارکنوں کو کل شام آر او آفیس ایمیر کالچ پہنے کی ہدایت نواز شریف کا رہنماوں اور کارکنوں کو پہگا زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی شریف خاندان کا مستقبل مقدوش ہو چکا نون لیگ نہیں قیادت دھونگ لے پنجاب میں نون لیگ کا فارورڈ بلاغ بن چکا کسی چور اور ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے ہر کرپ شخص کا احتساب ہوگا وزیر اطلاق فواد چودری کی گفتگو سابق وزیراعظم شاہر حاکا نباسی نے عمران خان کو لیڈر قرار دے گیا کہتے ہیں پاکستان کی وجہ سالہ تاریخ میں اب تک چاہت لیڈر نہیں آئے ہیں زگل سیکار علی بھٹو بین ازر بھٹو نباس شریف اور عمران خان بولے گے میرا موقف ہے میری پارٹی کا موقف نہیں سب کو پیغام ہے ملک میں صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کے علاوہ کوئی اقدام قابل قبول نہیں انصاف کے لیے دروازے چوبیس گھنٹے کھولے ہیں چیف جسٹس کا آواری ہوٹل میں آسمہ جہانگیر کے تازیتی ریفرنس سے خطاب کہا آسمہ جہانگیر انسانی حقوق کی علم بردار سب ایک سو سینتی سپرے کا ڈالر ہے مہنگائی کے ایک بہت بڑا طرفان آگیا ہے آپ کی گورنمنٹ کے پیشتے ہیں آپ اس اس پہ بات کریں کلین اینڈ گرین تو کس کے پاس ہیں آپ بتائیں پیار محبت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو طریقے تو سارے آتے ہیں ہمیں بھی ایسی کوئی بات نہیں سارے طریقے آتے ہیں مگر پیار محبت سے چلنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بسار کا دبنگ بیان بولے قانونی اور آئینی وزیر اعلیٰ ہوں اٹانے کا طریقہ بھی آئینے درش ہے گورنر وزیر اعلیٰ اور سینئر وزیر کا اپنا اپنا کردار ہے کوئی کسی کے اختیار میں مداخلت نہیں کر رہا زمنی الیکشن میں دفعہ 144 کی خلاف فرضی پر گاربائی کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب کا میڈیا سے آمنہ سامنا ڈالر مہنگا ہو گیا صحافی کا سوال گرین پاکستان کی بات کریں وزیر اعلیٰ کا جواب آئی جی کا تبادلہ کیوں ہوا ریکوٹر کا سوال آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پر بات کریں یہاں یہ معاملہ ڈسکس نہ کریں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا جواب بولے آئی جی کے معاملے پر کوئی ڈیڈ لوک نہیں حضوری باغ میں پودا لگا کر گرین مہم کا افتتہ کیا تجابزات نسماری کے نام پر قریبوں سے روزگار چھینہ جا رہا ہے حکومت بتائے ایک کروڑ نوکریوں کے وعدے پر کتنا عمل ہوا بچلی گیس اور سی این جی مہنگی مل رہی ہے راہنما پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کی مارل ٹام میں پریس کانفرنس ہم نے ملکی مفاد میں فیصلے کرنے ہیں پاکستان کے لیے اب کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے گورنر پنجاب پارلیمانی سیکرٹریز کا تقرر ابھی نہیں ہوا جلد فیصلہ کریں گے عوام کی شمولیت کے بغیر کوئی حدف حاصل نہیں ہو سکتا سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان مالی بہران صادقہ حکومت کی باقیات ہے جلد مسائل حل کر لیں گے پاکستان کی معیشت بہت جلد بہتر ہو جائے گی سبائی وزیری خزانہ حاشن جواب مودہ لگا کر کلین گرین پاکستان مہین ٹائپ چتہ میڈیا سکتے ہیں نیت کے ساتھ ساکن کر رہے ہیں گرفتات نہ کیا جائے خوادہ ساد رفیق اور خوادہ سلمان رفیق کی ہائی کوٹ میں حفاظتی زمانت کے لیے درخواست لاہور ہائی کوٹ نے درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منصور کر دی جسٹس علی باکر نشبی کی سربراہی میں دو روپنی بینٹس پندرہ اککوبر کو سماعت کرے گا بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے ایک اور ملاقات نواز شریف کی نیب آفیس میں شہباز شریف سے ملاقات ملاقات میں شہباز شریف کے اہلیات دونوں بیٹے اور بہو بھی شام زینب قتل کیس کا ملچرم عمران انجام کے قریب ملچرم عمران کی حلقانہ اور رشتہ داروں سے آخری ملاقات سولہ اککٹوبر کو ہوگی بیٹی کے قاتل کو سرے آم پھانسی دی جائے زینب کے والد کی مجرم عمران کو سرے آم پھانسی دینے کی اپیل ہائی کوٹ میں داہر درخواست ابتدائی سماعت کے لیے مقرر جسٹس سردار شمیم اور جسٹس شہباز رزوی پر مستمیل بانچ پندرہ اککٹوبر کو سماعت کرے گا قبضہ مافیا ڈان منشاہ بم پولیس کے لیے چلاوہ بن گیا ملزم کی گرفتاری کے لیے صدر پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشن جنگ کو بھی ٹاسک منشاہ بم کے بینوں نے ملک فرار ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن گڑی شاہوں نے گھر کی چھت پر پر اصلاح تھماکہ علاقے میں خوف و حراس گھر سے تین دیسی ساختہ بم بھی پرامر بموں کو تاروں سے آپس میں جوڑا گیا تھا پولیس اور بم ڈسپوزل سکوٹ کی ٹیم کا جائب اکوہ کمائنا دو مشکوک افراز سے رہراسر ہینڈ گرینیڈ نہیں فائر کریکر تھے شادی بیعہ کے لیے لائے گئے تھے تفتیش جاری ہے ایس پی سیو ایلائنس محمد افسر عدالتی حکمات پر قائم جائزہ کمیشن کا اندرون شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کمیشن ممبران کا ورلڈ سٹی آتھارٹی کی کارکرنگی پر آدم اعتماد کا اظہار شہریوں نے کمیشن کے سامنے شکریات کے امبار لگا دی ایف آئی اے اور زلہ انتظامیہ کا جانی عدویاف بنانے والی کمپنی الائنس پارٹما پر چھاپا کروڑوں روپے کی غیر ممنوع عدویات برامت چین سے زائیتی مایات عدویات مگوا کر کمپنی میں نئی پاکنگ کر کے سپلاک کی جاتی ہے یو ایچ ایس کے سائنس داروں نے بائیولوجیکل سکن اجاد کر لی پاکستان میں کلون ہونے والے بائیولوجیکل سکن انتہائی سستی ہے میڈیکل تعلیمی داروں میں اسادزہ کی کمی کا مکمل احساس ہے سبائی وزیر سہت یاسمین راشد کا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں کانفرنس سے خطار جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ملک ٹھیک ہوگا ہم نے ملک کو کچھ نہیں دیا پاکستان نے ہم کو سب کچھ دیا تعلیم کی مدد سے معاشرے میں بہتری لاسکتے ہیں سبائی وزیر سنت اور تجارت میاستم اقبال کا پنجاب کالچ میں طلبہ سے خطاب معیشت اور خزانہ مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ملک و قوم کے لیے مشکل فیصلے لینا ہوں گے یہ فیصلے بہت سے لوگوں کو متاثر کریں گے ذاتی اور انفرادی مفاد کی پالیسی اب نہیں چلے گی مشیر وزیراعظم عبدالعزاد دعوت کالاہود چیمبر سے خطاب جامعہ سراجیہ نائمیہ مغلپورہ میں بیگم کلسون نواز کے اصال سواف کے لیے پران خانی ایمین ای شائستہ پرویس ملک ایم پی اے کرنڈا سمی دیگر لیگی خواباتین کے شرکر شائستہ پرویس ملک پولی کلسون نواز تلے قاتون تھے ان کی سیاستی جد و جہد کو بھلایا نہیں جا سکتا ارپیو فیصلباد غلام محمود ڈوگر کے والد کی نماز جنازہ خالد مسجد کیولری گراؤنٹ میں آدھا آئی جی پنجاب وحمد طاہر امجد جاوید سلیمی منتظر مہدی شہزاد اکبر سجاد منج امران احمد رانا طاہر سمید دیگر پولیس افسران کی شرکت یو سی بی میں نئے آنے والے طلبہ کے عذاب میں اورینٹیشن تقریم طلبہ نے گلوکاری کی جوہر دکھائے تو حاضرین چھوڑو گارمنٹ ٹریننگ کالج فار دی ٹیچرز آف ڈیف گل بھگ میں ورکشاپ چیف سیلیکٹر اینز امام الحق کا ایشیا کپ میں قومی ٹیم کی ناکس کا قرد کے قائد طرف بولے ٹیم میں موجود کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے امام الحق جتنا جلدی پیٹھوں گے ان کے لیے اکشاہ ہوگا اور پنجاب سومنگ اسوسیشن کے ذریعہ تمام انٹر سکول سومنگ چیمپینشپ ملک بھر سے پینسٹ سکولز کے چار سو تیرہ کلاڑیوں کی شرکت فائنل مقابلے چودہ آتو برکو